نامد و نسلی علی رسول کریم اما غاق عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیمہربلیسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دوست، عباب، رشتہ دار خاص طور پر پنجاب کے اندرون بلوچستان سندھ کے ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ جو جانوروں میں بکرائیت سے پہلے بکرائیت کی سیزن میں اور آج کل بیماری ہے اس بیماری کو کہتے ہیں جو لیمپی سکین ڈیزیز لیمپی جو یہ چل رہا ہے میڈیا نے بہت زیادہ اس کا پرچار کر دیا تھا اور اس سیزن میں بکرائیت کے ہمارے پنجاب کے جانور بہت افیکٹڈ ہوئے اور کڑڑوں کا نقصان ہوا ہمارے گوالوں کو ہمارے جانور پالنے والے ویچارے جو مزدور ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں دیتان ہوتے ہیں دیہاتی ہوتے ہیں بڑی میں نے اس کا تجربات پھر کیے پھر ہمارے یہاں سرجانی کے اندر باڑا بنا ہوا ہے بھیس کالونی ہمارے لانڈی کے اندر وہاں کچھ مریضوں پہ ٹرائیاں کروائیں اور مستقل ٹرائی کروانے کے بعد مستقل تجربات کرنے کے بعد کچھ دستہ تین مہینے یہ ٹرائیز جاری رہے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کو پڑوڑو روپے کی دوا دے رہا ہوں عربوں کربوں کا نقصان جس سے ہوا کچھ سے بچانے جا رہا ہوں دعا کیجئے گا مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میرے استاد مشکل میں نہیں ڈالتے ہیں ہومیوپیتک ریمیڈی میں دے رہا ہوں کھاپی پینسل لے لیجے لکھنا شروع کیجئے سب سے پہلے تو آپ نے کوئی کانچ کی شیشی لے نہیں ہے اور آپ نے جا کر کسی اچھے بڑے ہومیو سٹور سے یہ چیزیں لے لے نہیں ہے لکھنا شروع کیجئے تھوڑا لیں گے تھاٹی کے اندر تھاٹی پوٹنسی بے تھوڑا لیں گے اور یہ آپ اس کی کون کیٹی لیں گے اس سے ٹین ایمیل ٹین ایمیل آپ لیں گے کاربو ویج کاربو ویج بڑی انگلیز دوا ہے بہرحال اگر ہم دوا کو بارفکیٹ کریں گے تو بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی کاربو ویج تھاٹی میں لے لیں گے اور کاربو ویج جو ہے وہ پھر ٹین ایمیل لیں گے تمام دوایں ٹین ایمیل لیں گے تمام دوایں ٹین ایمیل لیں گے پھر آپ لیں گے سلفر تھاٹی میں ٹین ایمیل پھر آپ لیں گے سلیشیا اس کو پیپ کی دوا بھی کہا جاتا ہے ہومیو بیٹی کے اندر سلیشیا تھاٹی میں لے لیں گے پھر آپ لیں گے گن پاوڈر تھاٹی میں لے لیں گے پھر آپ لیں گے آرسینیک تھاٹی ٹھیک ہے جی یہ سب ٹین ایمل لے لیں گے اور ایک تقریب ہن ہنڈرڈ ایمل ویلی کانچ کی بوٹل خالی آپ کو ویسے مل جائے گھر میں کہ ساف ستری ہونی چاہیے گرم پانی سے اچھی طرح دھولی جائے گا ورنہ آپ کو ہومیو سٹور سے خالی بھی مل جائے گی اس کو بولیں ساف ستری دھولیوی زیرو میٹر دے احتیاطاں گریم پانی میں اس کو چھے گھنٹے کے لیے ڈال لی جائے گا ان سب کو یب جان کریں اور ایئر ٹائٹ کر دیں اس کے پلاسٹک کے ڈھکن سے اب آپ نے دن میں چار مرتبہ صبح دوپیر شام رات اس کے تقریبا آپ نے یہ ساٹھ ایمل دوہ تیار ہو گئی ہے اور آپ نے پانچ سے دس ایمل دینی ہے یہ جو دوہ تیار ہوگی ایک دن کی تقریبا تیار ہوگی آپ کے پاس آپ نے یہ دوہ دس دن جاری رکھنی ہے اور اسی کی آپ ملٹیپلائے کر لیں گے کانٹیٹی دس میں کہ آپ ٹین ایمل کی جگہ تمام کی جگہ اگر سو سو ایمل لے لیں گے تو یہ دوائیں آپ کی دس دن آرام سے چلے گی میں نے ایک دن کی بتائیے اور یہ آپ نے گرم پانی کرنا ہے گرم پانی ایک سو ایمل لے لیں گے اس میں اس کے دس کترے ڈالیں گے یا سو ایمل نہ لیں آپ تیس ایمل لے لیں اور بڑی سرنج لیں گے اور جانور کے سائٹ سے اس کا مو کھول کے سائٹ سے سرنج اندر ڈال کے سوئی نکال کے سرنج سے سوئی کا آگے کا حصہ نکال لیں گے اس کے مو میں ڈال دیں گے اور ایسے پریشہ سے ڈالیں گے کہ موں میں رکے نا اندر چلا جائے میرا اللہ تین جن میں ریزلٹ دکھائے گا اچھا ایک کام یہ کر لیں گے دوسرا یہ ڈیٹول ڈیٹول لیں گے ڈیٹول کے اندر آپ ڈیٹول کی ایک دفعہ بڑی بوتل لے لیں کین لے لیں اور دن میں دو دفعہ اس کو نلانا ہے جانور کو صبح اور رات آپ نے کارچر پمپ لینا ہے کارچر پمپ ہمارے ہاں وارٹر پمپ پہ بھی مل جاتا ہے منہ یہ یہ بڑی بڑی دکھانوں میں مل جاتا ہے کارچر پمپ اس کو کہتے ہیں جسے گاڑیاں دھلتی ہیں پہلے تو یہ بڑی بڑی پلانٹ آتے تھے اب تو چار پانچ ہزار کے چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں ایک بالٹی میں آپ نے دو بالٹی پانی لینا ہے تقریباً بیس لیٹر پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے پچاس ایمل ڈیٹول ڈیٹول ڈالنا ہے پچاس گرام آپ نے گندک لینی ہے پیسی بھی پچاس گرام آپ نے وہ لینی ہے کافور اس کو آپ پہلے تین کلو دو کلو پانی میں ہل کر کے پکا لیں اور بیس لیٹر پانی میں ملا لیں ڈیٹول پچاس ایمل پچاس گرام گندک پچاس گرام کافور اس سب کو جب آپ ملا لیں گے وہ آپ نے اُبھال کے ملا لیا یک جان ہو گیا بیس لیٹر پانی میں ملا لیا اب کارچر پمپ سے اس کی آنکھوں میں نہ جائے بہشک موں میں ناکھ میں چلے جائے غم نہیں ہے پورے جسم پہ کچر پمپ میں ہوتا ہے کیا پانی سلو جاتا ہے پریشر سے جاتا ہے تو وہ آپ نے بیس لیٹر سے پورا اس کو نلا دینا ہے پہلے اچھا ایک کام اور کر لیں پہلے آپ نے سادھے پانی سے نلا لیں اس کو مزے کی بات یہ بیس لیٹر پانی بھی گرام ہونا چاہیے پانی اتنا گرام ہو کہ جانور برداش کر لیں پہلے اس کو گرام پانی سے ایک دفعہ ساف ہو جائے پھر اس کا بیس لیٹر اس پانی سے اس کو یہ والا پانی اس کو لگائیں صبح اور رات میرا اللہ ان دن میں ریزلٹ دکھائے گا اور امید آج دس دن میں بیماری خائب ہو جائے گی انشاءاللہ میرا اللہ ٹھیک کر دیتا ہے میرے اللہ میرے آقا جی جزم فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری جب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ جی فرماتے ہیں تو یہ کلوڑو روپے کا نسخہ میں نے دے دیا ہے اس کو گرام سے بان لیجے لائک شیئر سبسکرائب کریں نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے اور ہمیں یوٹیوب اسٹرگرام پر فولو کیا کیجے فیس بک پیجز ہمارے ڈاکٹر فہیم مربلیس کے نام سے کئی پیجز بنے ہوئے ڈاکٹر فہیم مربلیس ڈاکٹر فہیم ایک مہینے کا بڑڈن اتنی دوائیں بھیجنا بنانا پھر میرا ابھی دوبائی سوڈیا کا بھی ٹریپ ہے ستمبر کے فسٹ ویک میں اور ابھی چار پانچ اگر اسکو ملکتان کا ٹریپ ہے پھر یہ ایک ایف ایون او فائیف کوئیٹا اسٹیشن کا پروگرام ہے تو مسروفیت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ زیادہ مونننگ شو نہیں کر پاؤں گا موننگ شو بودھ اور جمعہ کے میں بند کر رہا ہوں میں نے کیٹوانٹی وانو والوں سے اور اپنے ناظرین سے معافی مانگ لیے صرف اتوا بودھ کی صبح 10 سے 11 یاسی روحی کے ساتھ میں on air ہوں گا کیٹوانٹی وانو نیوز ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں یہ چاہوں گا کہ دعا ضرور کیجئے تاکہ یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ